لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا جو میرا عمل ہے بہت ہی نہایت اور مقتصر عمل ہے جو بھائی بیمار رہتی ہیں ان کو کوئی بھی بیماری ہے جس کے اندر اگر ان کو فالج ہے یا ان کو دل کا مسائل ہیں دل کا پرابلم ہے یا ان کو کوئی اور دکھ تکلیف ہے جسمانی مرض کوئی بھی ہے اس کو وہ علاج بھی کروا رہے ہیں تب بھی علاج بھی نہیں لگ رہا بہت پریشان ہے تو ان کے لئے ایک چھوٹا سا اور مقتصر وظیفہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے مومن جو ہے مومن وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے آپ کوشش کریں بجماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اول وقت میں پڑھیں اور ایک جو اہم وظیفہ ہے وہ آپ نے تحجت کے وقت آپ نے سات دن مسلسل تحجت پڑھنی ہے تحجت پڑھنے کے بعد آپ نے سورة التغابن ایک مرتبہ پڑھیں اور یہی نیت ہو میرے اندر جسم کا جتنے بھی حصے ہیں رگ رگ سے جتنے بھی میری بیماری ہیں یہ ختم ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جتنی بھی بیماری ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی یہ ازمایا ہوا وظیفہ ہے بزرگوں کا بھی ازمایا ہوا ہے میں نے بھی کئی لوگوں کو یہ عمل دے چکا ہوں بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی نفع اور فیدہ دے گا